ماما مجھے بھوک لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال اے بوورز امید کرتیم کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے کچھن بنا رہی ہوں پشاور کے مشہور چپلی کباب تو چلیں دیکھیں میری ایس پی میں کیسے بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے یہ تین سو برام چربی لی ہے تو اس کو فائپان میں میں نے ایسی ڈال دیا کچھ بھی نہیں ڈالا فائپان میں نہ پانی ڈالا ہے نہ دوسرا کوئی آئل تو اس چربی کا مجھے گھی چاہیے تو اس کو آپ گھی بنائیں گے چربی کا ہم تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں بلکل سلو آنچ پہ ہم نے رکھنا ہے اس کو تیز آنچ پہ نہیں رکھنا تو یہاں پہ یہ دیکھیں چربی اچھی طرح پگل چکی ہے یہ گھی سارا نکل آیا ہے تو یہ ساری جو چربی ہیں یہ دیکھیں سرخ سرخ ہوگی ہے تو اب ہم چولا بند کر دیں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا زبدست گھی نکلے تو اب یہ جو چربی ہے اس کو میں سائٹ پہ کر لوں گی اور یہ جو گھی ہے اس کو میں چھان لوں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ایک بول لے لیا تو یہ چائے چھنی میں نے لیا تو اس پہ یہ سارا گھی ہم چھان لیں گے تو یہاں پہ میں نے کیمہ لیا یہ بیف کا کیمہ ہے اور یہ ایک کلو لیا ہے تو یہ بھائر سے میں نے اچھی طرح مشین سے کرایا تھا لیکن اس کو ایک دہا میں چوپر میں دوبارہ پیس ہوں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں کیمہ کو میں نے اچھی طرح چوپر میں ایک دہا دوبارہ پیس لیا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ میش ہو گیا ہے یہاں پہ میں ایک پیاز ڈا رہی ہوں جس کو میں نے باریک باریک چوپ کیا تھا اور پیاز کا پانی میں نے اچھی طرح نچول لیا تھا پیاز کو بلکل چوپ کر کے ڈالنا ہے اور یہاں پہ یہ تین چار ہری مرچے میں نے چوپ کی تھی یہ ڈال دیں گے ایک ادھر ٹماٹر لیا تھا اس کو باریک چوپ کر لیا میں نے یہ ڈال دیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ٹماٹر کا پانی یہ نہیں ڈالنا اور دو کھانے کی چمچ یہاں پہ ادھر کھانے کی چمچ اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے اور تھوڑا سا پودینہ ہے یہ ڈال دیں گے اس میں ٹین کھانے کی چمچ یہاں پہ مکئی کاٹر ڈالیں گے تو اگر مکئی کاٹر نہیں ہے آپ کے پاس تو بیسن کو روست کر کے وہ ڈالیں میدہ ہے تو میدہ ڈالیں لیکن زیادہ اس کے اندرنا مکئی کاٹر ڈالتا ہے تو پھر اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے نمک ڈالیں گے اس میں ہزوزے کا پیسو اور گلمہ سوا ڈالیں گے آدھر چاہ کا چمچ ایک چاہ کا چمچ ڈالیں گے سابس زیرا ایک چاہ کا چمچ ڈالیں گے سابس زیرا دیں گے سابس زیادہ اس کو ہتوں میں اسٹا کو کرلیں گے اور یہاں پہ یہ میرے پاس چپلی کباب کا مسالہ ہے تو یہ ڈالیں گے ایک پکٹ اپنے پاس اپنے پاس ہی ڈالیں تاکہ چٹ پٹے بنیں کیونکہ ہم لوگ مسائلہ تیز کھاتے ہیں ایک پیکٹ میں نے ڈال دیا ایک چاہ کا چمچ ڈالیں گے اچھی دا توان مکسچر کو ہل کر لیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں توان میں نے چڑھا دیا ہے اس میں تین کھانے کے چمچ ہم آئل کی ڈالیں گے اور یہ میرے پاس دو انڈے ہیں یہ ڈال دیں گے بس یہ دیکھیں انڈوں کو ہلا کے فرائی کرنا ہے اس طرح اور یہ دیکھیں انڈے کو میں نے ہاف کوک کر لیا ہے تو اب چولہ بند کر دیا ہے میں نے تو اب یہ ڈال لیں گے ہم کو بابوں کی مکچر میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مکچر میں ہم ڈال دیں گے اسی طرح ہی اور چلیں کبابوں کی مکچر کو دوبارہ اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کبابوں کی مکچر کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور اب اس کو ایک بال میں رکھ دیں گے کیونکہ اس کو ہم نے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے تقریباً تین گھنٹے کے لیے تاکہ ان سب مسالوں کا اچھا سا فلیور آجے کیمے میں سردی ہو تو آپ اس مکچر کو باہر ہی تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں شلف پہ تو اب گرمی ہے تو میں اس کو فریج میں رکھوں گے تین گھنٹے کے لیے تو لیں جی یہ کیون اچھی طرح مرینیٹ ہو گیا ہے تو اب اس کے ہم کباب بناتے ہیں تو آپ نے جس سائز کا کباب بنانا ہے آپ اس سائز کا بنانا ہے تو میں ذرا میڈیم سائز کا بناؤں گی بہت بڑا نہیں بناؤں گی کیونکہ یہ جو پشاوری چپلی کباب ہوتے ہیں یہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو میں ذرا چھوٹا بناؤں گی اچھی طرح پہلے اسے کرنا ہے یوں دبانا ہے پھر اس کے بعد اس طرح پھلا لینا ہے اور ان کی کوئی شیپ بھی نہیں ہوتی یہ ایسی ہوتی ہیں ٹیڑے میڑے تو یہ دیکھیں یہ اس سائز کا میں نے بنا لی ہے کباب تو اب یہ فائی ہوگا تو ذرا اور شلنگ ہو جائے گا تو یہاں پہ اس کے اوپر ہم ایک یہ ٹیماتر کا سلائس لگائیں گے تو اب اس کو اس طرح بنا کر رکھتے جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں پشاوری چپلی کباب بنا لے کے لیے ہم نے بڑا سارا توا لے لیا ہے یہ جو چربی کا میں نے گھی بنایا تھا تو یہ جم گیا ہے تو یہ ڈالیں گے اس کے پر یہ جو پشاوری میں بناتے ہیں چپلی کباب وہ چربی کی گھی میں بناتے ہیں تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں گے گھی گرم ہو گیا ہے تو اب یہ چپلی کباب اس میں رکھیں گے تو یہ جو چپلی کباب ہم نے لگایا ہے تو اس کو ہم نیچے کی سائٹ پر رکھیں گے اس طرح تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایک ٹیم پہ یہ تین کباب میں تار رہی ہوں تو چلیں اب ان کو پلٹتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں فرائی ہوئے تو چلیں یہ دیکھیں اب اتار لیتے ہیں یہ ہو گئے فرائی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنا زبدیس لگ رہے نینجی تیار ہے بہت ہی زبدست یہ پشاوری چپلی کباب آپ بھی اپنے گھر میں یہ لازمی ٹریک کھانا اور مجھے کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی مجھے دعا میں آ رکھنا اللہ آپ کا امی ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی